پچھلے دنوں میں نے شیعٹی کا کمر درد اور ٹانگ کی درد کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی تو بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ سر یہ جو کمر میں انجیکشن لگتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے فائد و نقصانات کیا ہے ہمارے پاس جو کمر درد کے مریض ہیں جن کی ٹانگ میں درد جاتا ہے ٹانگ سن ہوتی ہے کیڑیاں چکتی ہیں یا ٹانگ بھاری ہو جاتی ہے ان کو دوائیوں اور فیزیو تھرپی کے بعد بھی اگر فرق نہیں پڑتا اور آپریشن یا وہ مریض کروانا نہیں چاہتے یا آپریشن کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے تو ان دو چیزوں کے درمیان دوائیوں اور آپریشن کے درمیان بہت پڑی تعداد میں پیشنٹ ہوتے ہیں کمر درد کے جنہیں فرق نہیں پڑ رہا ہوتا ان کے لیے انجیکشن ایک بڑا اچھا آپشن ہے انجیکشن اس کے فائد و نقصانات کے بارے میں ایک دوست نے پوچھا تو فائد اس کے یہ ہے کہ امیجیٹ ریلیف مل جاتا ہے مریض کو اس کی ٹانگ میں جو درد جاتا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے جو ٹانگ سن ہوتی ہے بھاری ہوتی ہے ان شکایات سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے اور چھے مہینے سال باز مریضوں کے تین سال چار سال بھی اس سے نکل جاتے ہیں نقصان اس کا کوئی خاص نہیں ہے بہت بڑا نقصان اگر اس کا عام گنے تو وہ یہ ہے کہ باز مریضوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا اور یہ عام طور پر وہ مریض ہوتے ہیں جو یا تو پیورلی ان کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ اچھے کینڈی ریٹ نہیں ہوتے وہ انجیکشن کے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ پھر انہیں فائدہ نہیں ہوتا اس کا عام طور پر جو پہلے انجیکشن لگتا تھا وہ کمر میں لگا دیا جاتا تھا جس جگہ سے نس سے وہ درداری ہوتی ہے دماغ آرام مغز اور پھر جسم میں نروز کا سسٹم ہوتا ہے جو نسیں ہوتی ہیں رائٹ لیفٹ ان سے وہ درد کہیں نہ کہیں دسک چوبنے کی وجہ سے ہے یا موروں کی کسی خرابی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے تو عام طور پر پہ پہلے یہ انجیکشن لگتا تھا کہ پورے کو بلوک کر دیا جاتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ میں جو لگاتا ہوں یا اب جو موڈرن ہے وہ یہ ہے کہ کیمرے میں دیکھ کر بڑا جدید سسٹم سے سپیسیفک نرو کے اوپر اسے ٹرانس فورمینل انجیکشن کہا جاتا ہے اس نس کے اوپر انجیکشن لگا کے اس کو سن کر دیا جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ پھر وہ جو پین آرہی ہے وہ پین کنٹرول ہو جاتی ہے اور کچھ مریضوں میں وہ پین کنٹرول ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بعض میں چھ مہینے بعض میں سال اور بعض میں زیادہ ٹائم بھی گزر جاتا ہے شکریہ